ہمارا ایک دیمانڈ جو نا ہے وہ انیس سو ایگ میں مہاراجہ ہری سنگھ کے دوران زانسکار کو تاثیل دیا گیا تھا لے کو تاثیل ڈسٹک کرگل کو تاثیل لیکن کرگل ڈسٹک بن گیا لے ڈسٹک بن گیا ایسا سبڈیوزن مجھے لگتا ہے ہندوستان میں کہیں نہیں ہوگا جو چھ مینے اپنے ایڈمیسٹریشن کا آفیسر بھی وہاں پہنچ نہیں پا رہے ہیں تو ہمارے یہ دیمانڈ پرولونگ ڈیمانڈ ہے جیناڈ ڈیمانڈ ہے انیس سو نائنٹین و نائنٹی فور نائنٹی فائب میں ہمارے بدھیسٹریشن کے دورہ یہاں پہ دو مینے کا دھرنا ہوا تھا اس کے بعد ابھی ہم گورنر صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے لڈاک کو ڈیوزنل کا سٹیٹس دیا اور ہمیں امید کرتے ہیں کہ ڈیوزنل کی سٹیٹس میں صرف دو ہی ڈسٹک ہے ایک لے اور کرگل ڈسٹک جبکہ جمہو میں دس ڈسٹک ہے کشمیر میں دس ڈسٹک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ لڈاک کو بھی چار ڈسٹک بنائے جائے اور جس میں زانسکر کا مسئلہ جانا وہ اول نمبر پہ سب سے بریورٹی پہ ہم کو ڈسٹک کا درجہ دلائے جائے کیونکہ یہ ہمارے لوگوں کا ایک ایسا دیرانہ مانگ ہے اور ہم دنیا سے ہر چیز سے محروم ہیں ہمارا روڈ پہ بارنگ گھنٹے لگتے ہیں ہمیں چھ مینہ کنیکٹویٹی کھوچ بھی نہیں ہے ہمارے ہسپیٹال میں ڈاکٹر و اگرے کا سپیشلیسٹ اس کا فیسلیٹیز پہ نہیں ہے اس لئے ہم گورنر ایڈمیسٹیشن سے ہی ڈیمان کرتے ہیں کہ ہمارے سب ڈیوزن کو ڈسٹک کا درجہ دیا جائے آل دو 1987 میں گورنر جنگ مہین صاحب نے ایریا ڈیولیمن آفیسر کا درجہ دے کے ڈیپٹی کمیزنر کا پاور فائننشاللی اور پلاننگ دونوں دیا ہوا ہے وہ اچھی طرح ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہے آج کے گورنر سے ہمیں یہی مطلب ہے کہ ہم اس کو یعنی سٹرکلی ایمپلیمنٹ کر کے ڈیپٹی کمیزن وہاں پہ تینہ کیا جائے اور ڈیسٹک اینڈمیسٹیشن کا سارا آفیسر زانسکار پہ تینہ کیا جائے اور زانسکار سب ڈیوزن کو ڈیسٹک کا درجہ دے کر ہمارے پرلانگ مسئلے کو حل کیا جائے میں بی جی پی پارٹی سے کانسلر ہوں الہیڈی سی کارگل میں تو ابھی ہم ہم سب جدنے بھی یہاں پہ زانسکار والے آئے ہیں ہر پارٹی کے نمائندگی ہر پارٹی کے اوفیشل ریپرزنٹیو ریلیجز ارگنیزیشن مسلم ایسوسیشن بودھی ایسوسیشن سب ملکے جمہو اس مطلب سے آئے ہیں کہ ہمارا جو پرانا ڈیسٹک کا ڈیمانڈ تھا اس کو پھر ہائیلائٹ کر کے گورنر صاحب کے نوٹیز میں لانے کیلئے ہمارا یہ کوشش ہے تو ہمیں امید ہے کہ گورنر صاحب کے ایڈمنیسٹریشن نے جو لڈاک کو ڈیوزنل سٹیٹس دیا بہت کچھ دیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں یہ جو نائنصافی زانسکار کے ساتھ آج تک ہوا ہے ہمارا ایمیلے ہم سے چھین گیا زانسکار سے کوئی ریپرزنٹیو اسمبلی میں نہیں پہنچتا ہے اسی طرح انیک ہمارے ساتھ نائنصافیاں ہوا ہے آج تک تو ان چیزوں کو ہم ہائیلائٹ کرنے آیا ہے لیکن اس ابھی جو اندولان شروع کیا ہے وان پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا صرف ڈسٹرک کی مددے پہ ہم لوگ یہ اندولان کر رہا یہ اندولان آج شروع ہوا ہے اور یہ کنٹینیو رہے گا جب تک ہمیں نہیں ملتا ہے اور جب جب تک گورنر صاحب کا راش ہے ہمیں امید ہے کہ گورنر صاحب اس کو کنسیڈر کرے گا کوئی پوپلر گورنمنٹ ہمیں اس کو ملنے نہیں دیا ہے اور آگے بھی ہمیں کوئی پوپلر گورنمنٹ سے ہمیں امید بھی نہیں ہے موسیقی